بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا مزمان الطاویانی حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام کراچی میں مطن عزیز میں ہماری مملکت اور ہماری مملکت کے آس پاس ہمارا ہے ہم سائے ملکوں میں کئی سٹوریز روزانہ کے بنیاد پر جنب لیتی ہیں اور یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے سم ٹائم اس سٹوریز میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور نوڈ آوٹ کئی جگہ پر ہم انتہائی دنگ اور حیرت زدہ بھی رہ جاتے ہیں ان سٹوریز کے ساتھ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز سے پہلے پروگرام کے آغاز میں میں چاہوں گا کہ ہم اس ہفتے کی ایک دردناک اور افسوسناک خبر کے ساتھ آغاز کریں گے جہاں ایرانی صدر ہمارے برادر ملک ہمارے ہمسایہ ملک ہمارے دوست ملک ایران کے صدر ایک فضائی حاصل میں اپنی جامع شہادت نوش کیا اپنی جان سے ان کو گی بازی ہار گئے اور دیکھا ہم نے کس انداز سے یہ ایک الگ ایک الگ مسٹری ہے یہ ایک الگ کہانی ہے سٹوری ہے جو آگے آنے والے دنوں میں انپولڈ ہو جائے اس وقت ہم اسے ایک حادثہ ہی کہیں گے اور اس حادثے میں ایک عظیم انسان کی روح پرواز کر چکی ہے وہ شامع شہادت نوش کر چکے ہیں ابراہیم رئیسی مرہوم صدر ایران تو اب میں چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کا آغاز انہیں خراج تحسین پیش کریں ان کے لوائتین کے لیے اور ان کی مملکت کے لیے اور وہ تمام لوگ ہم نے دیکھا چشم فلک نے دیکھا کہ کس انداز سے اپنے محبوب لیڈرز کو لوگ خراج اخیزت پیش کرتے ہیں کہ شاید کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا جسے ہم میت یا جنازے کا مجمع کہتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہونا یا یہ عزاز دینا یا یہ سمجھنا بھی ایک شخصت ایک لیڈر کی بہت بڑی کامیابی یہ خراج تحسین ہوتا ہے تو میں ہم بھی اپنی جانب سے ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں خدا کرے کہ ایک ایسی ہی نیڈر اور بیباق قیادت پھر سے نصیب ہو ایران کو اور ایران ایک بات پھر اسی انداز سے تابر توڑ مسلم امہ کے لیے تابر توڑ حملے کرتا رہے ہیں ان لوگوں پر جو مسلم امہ پر کسی نے کسی قسم کی کشمکش کسی میں کسم کی مشکلات اور مسیبتیں ڈالتے رہتے ہیں اللہ پاک انہوں نے اپنے جوال رحمت میں جگہ آتا فرمائے اور ان کے قوم کو اور ہم سب کو صبر جمیل آتا فرمائے یہ تو تھی آغاز کے ایک بڑی سٹوری جس پر مجھے آپ کو بات کرنی تھی اس کے بعد ایک اور سٹوری پر میں کام کر رہا تھا اور کچھ دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کے مضامین جو یقینی طور پر ہم سب کے لیے بڑے حیرت انگیز مناظر بھی ہمارے سامنے آئے وہ اشتہ دنوں میں وہ ہے کرغزستان کی داستان کرغزستان کی داستان کے طور سے میں نے سوچا ہے کہ آج میں تھوڑا سا آج کے پرگرام میں اگر کنکلوڈ نہیں بھی کر پایا تو اگلے پرگرام میں اس کو پھر مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ ایک ایک پوری داستان ہے ناظرین اور اس داستان کی پیچھے کوئی ہمیں دنیا کے ہمارے بہت سارے پاکستانی جو ہے کرغزستان کے نام سے بھی واقع نہیں تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک شاید آپ جانتے ہوں گے کہ بہت کچھ عرصہ پہلے تک کرغزستان ہمارے لیے شاید کبھی نام سنا ہو ہم نے لیکن اب لائم لائٹ میں آنے کے بعد کرغزستان کا نام ہم سب کے سامنے آیا ہے یہ وہ ریاست ہے جو کہ رشیہ سے رشیہ جب ٹوٹا جسے کہتے ہیں کہ رشیہ ٹوٹ گیا تو یہ وہ جو ٹوٹا ہے تو اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے ملک ممالک بنے ہیں عزبکستان کرغزستان تاجکستان ان میں سے یہ ایک ملک ہے اور عزبک وہاں عزبکستان کی سارت کے ساتھ ہے بہت چھوٹا سا ملک ہے ناظرین اکرام کرغزستان اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا اور یہاں پر میں جو بہت ساری چیزیں آپ کو کوٹ کروں گا مشہور اور معروف محقق دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری صاحب جو پیشاوہ یونیورسٹی میں اعلیٰ ترین عدو پر فائز رہے ہیں دنیا کی تعلیم پر ان کی نگاہ رہتی ہے اور تعلیمی شعبے کو بڑی گہری اور باری بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں ممتاز کالنگاہ بھی ہیں کئی بڑے جید افعارات میں ان کے کالنس سپتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں میں نے آج مستوار لی ہیں تو بہت شکریہ غائبانہ طور پر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری صاحب کا آج کی اس تحقیق میں بھی بہت سارا مواج انہی کے کالنس سے لیا گیا ہے تو پہلے میں آغاز کروں گا اس کرغزستان کی داستان کا خبر یہ آئی کہ کرغزستان میں پاکستانی طالب علموں پر دھاوہ بول دیا گیا پاکستان کے ہزاروں کا یہ جار ہے کہ ہزاروں دس ہزار سے زائد گیارہ ہزار بارہ ہزار مختلف فیکلس ہیں اس میں وہاں پڑھتے ہیں وہ سب میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک جو ہے افتدائی خبر تھی جو ہمیں وہاں سے آئی اور اس پر بڑی کچھ آبغاز میں جو خبریں آنا شروع ہوئیں اس سے تو پتا چلا کہ شاید کچھ جانے بھی زائے ہوئی ہیں وہاں پر لیکن پھر پتا چلا کہ نئی جانے زائے نہیں ہوئے لیکن زخمی ضرور ہوئے وہ سیریسلی زخمی ہوئے پھر حکومتیں آپس میں اپنے اپنے پوائنٹس سکورنگ کے لیے آگے پیچھے بڑھنا شروع ہوئیں کچھ نے کہا کہ ہم ان بچوں کو لے کے آئیں گے کچھ نے بچے جو ہے کے پی کے گورنمنٹ نے بچے لینے کی کوشش کی وہاں سے طالب علموں کو واپس لانے کی کوشش کی تو اس پر کچھ رکاوٹی ڈال دی گئیں پھر حکومت نے پہلے کہا کہ ہم لے آئیں گے پھر نہیں جا سکے پھر بچوں کے کچھ جو ہے وہ ایشیوز برحال کسی نہ کسی اندار میں جو ہے وہ طلبہ آنا شروع ہوئے طلبہ و طالبات اور یہ سسلے کا آغاز شروع ہوا ہے لیکن آج میں ان تمام کے ساتھ ساتھ جو آج بات ہونے میں کرنے جا رہا ہوں میں ان مشکل حالات میں جس میں ہمارے طالب علموں نے وہاں زندگی گزاری ہے یہ حالیہ دنوں کی میں بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کر میں اوورال نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں گا اس کرگزستان کی داستان میں کہ ایکچولی کیا تھا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام بدقسمتی ہمارے ملک کی ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہم کوئی بھی کام خانون کے تحت کرنے کا ہمارے پاس قوانین بہت بنے ہوئے قوانین کوئی کوئی ایسا ہمارے پاس شعبہ نہیں جہاں پہ قانون نہ ہو لیکن اس قانون کو توڑنے کے لیے مافیات بھی ہر شعبے میں موجود ہیں آپ گندوں کا مافیات دیکھ لیجئے آپ ٹرانسپورٹ کا مافیات دیکھ لیجئے آپ ٹھیلے والوں کا مافیات دیکھ لیجئے آپ رکشے والوں کا مافیات دیکھ لیجئے آپ چھوٹے سے لے کے بڑے تک گیس پاور انرجی آپ روڈ ٹرانسپورٹ آپ لینڈ گریبنگ مافیات آپ نام لیتے رہے ہیں یہ سارے مافیات ہیں اور یہ مافیات کرتے کیا ہیں اس قانون میں سے اپنے راستہ بناتے ہیں یا قانون ہی بنوا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے اس مافیات کا کام اور ایک سب سے بڑا مافیات ہے جو دھڑنے کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی کام کر رہا ہے وہ ہے تعلیمی مافیات ہائر ایڈوکیشن پاکستان میں کتنی مہنگی ہوگی ہے پاکستان جیسے ملک میں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایسی انجیوز ایسے خدا خدائی خدمتگار ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ نوجوانوں کو کسی نہ کسی انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے بارحال لیکن کیا کیا جائے ہماری جو حکومتی سطح پر سرپرستی ہے عالی تعلیم کی وہ بھی زیرو ہے تو شاید ایک انداز میں دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان کہتا ہے کہ یہ پرائیفٹ یونیورسٹیز بے شک ایک کمانے کا ذریعہ تو ضرور ہے کاروباری زندگی تو الگ ہے دنیا تو ہے ہی یہ ہماری یونیورسٹیز لیکن کم از کم عالی تعلیم تک پہنچنے تک عالی تعلیم تک رسائی تو حاصل ہو رہی ہمارے نوجوانوں کو شاید یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے باعث یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں بارحال کچھ ہے کچھ اس کا فائدہ ضرور ہے لیکن بارحال میں اسے کاروبار ہی کہوں گا مافیا نہ کہیں تو کاروبار ضرور ہے بارحال اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک ادم اور آگے نکلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کرگزستان کی دنیا میں کرگزستان کا ناظرین کرام کرگزستان میں تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کرگزستان دنیا کا چھوٹے ترین اور غریب ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے ذہن میں رکھئے گا دنیا کا چھوٹا اور غریب ترین ملک ہے اور اس ملک کی بہت ساری آبادی ایک بڑی آبادی جو ہے جسے ہم من تھڑ کہہ سکتے ہیں سو میں سے تیتیس پیصد لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک دوسرے ممالک میں اپنے ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں یعنی اس ملک میں ذریعہ معاش کے کوئی ذرائع اتنے زیادہ ترائع آمدن کوئی اتنے زیادہ موجود نہیں ہے اور وہ وہاں پر ذرائع آمدنی کے لیے جاتے ہیں اور کئی ممالک میں ان کے ان کے آپ کے کردستان کے لوگ آپ کو ملیں گے اور میں حیرت انگیز طور پر جب اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی اور میں نے جب کچھ اور لوگوں کو بھی پڑھا اور سنا تو یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ کردستان کی ایک بڑی ٹریڈ جو ہے ایک بڑا کاروبار جو ہے جسم فروشی ہے مہران ہوا یہ بات سن کر کہ اور صرف اس ملک میں ہی نہیں بلکہ یہاں کہ بہت سارے لوگ اسی ٹریڈ کو آگے لے کر دیس سے وسطی ایشیا کے ممالک میں ہمارے عرب ممالک میں اور ہمارے یورپن کنٹریز میں جاتے ہیں اور سیٹل ہوتے ہیں وہاں ان کا کام یہی جسم فروشی کا ہوا کرتا ہے یہ میں ایتھنٹک بات اپنے طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن کئی جگہوں پر آپ کو لکھی بلے گی اور آپ گوگل کریں گے تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں بڑا حیرت زدہ ہوا اس ملک میں اس ملک میں پاکستان کے طلبہ و طالبات جہاں اخلاقیات کی یہ سطح ہے اس ملک میں ہمارے طلبہ و طالبات جو ہیں وہ عالی تعلیم یعنی میڈیکل کی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے کیسے ہوا تو ایسے ہوا کہ اب سے کوئی دس بارہ سال پندرہ سال لوگ کہتے ہیں سے پہلے جو ہے پاکستان انڈیا بنگلدیش اور مصر اور دیگر شاید ایکات ملک شاید میں نام بھول رہا ہوں انہوں نے ملک کر وہاں کے طلبہ کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں کئی کیمپسز میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز کے وہاں بننا شروع ہو گئے آپ نے ہیومن ٹرافیکنگ کا نام تو سنا ہوگا انسانی اسمگلنگ تو آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں انسانی اسمگلنگ کیا ہوتی ہے کہ کسی ایک بندے کو ایک ملک سے دوسرے ملک پر پہنچانا اس کے ٹیلنٹ سے ہٹ کر یا اس کی ڈاکومنٹ سے ہٹ کر یا جالی ڈاکومنٹ بنا کر کسی دوسرے ملک میں پہنچانے کا کام انسانی اسمگلنگ کہا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ کہنے والے اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک تھا کرگزستان میں میڈیکل کالیجز جی ہیں اگر اس کی چھوٹی سی بہت سادہ سی مثال یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کتنے لوگ میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کرگزستان گئے ہیں اور پھر کتنے لوگ وہاں سے ڈاکٹر بن کر واپس آئیں اگر آپ اسی کو ہی دیکھ لیں اسی ڈیٹا کو دیکھیں لیکن ہمارے ہاں کون دیکھے گا بتاؤں گا میں آگے جا کر اس سٹوری میں کہ کون دیکھے گا ہمارے ہاں اس کو کہ کتنے گئے اور کتنے واپس آئے کیونکہ ان سب کے مفادات ہیں جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں جو دیکھنے والا سسٹم ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اس وقت جب ان کے اپنے مفادات کا ٹکرا ہو جاتا ہے یہ تو کہتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی لیٹی بے آواز ہے وہ کہیں نہ کہیں چل ہی جاتی ہے تو یہ وہاں قدرتی طور پر ایسے معاملات ہوئے کہ یہ لائم لائٹ میں آئی چیز ہیں لیکن اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے یہاں ایک نقصان ان ایجنٹس کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے سارے لوگ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس آگئے پاکستان میں تو اب وہاں پہ تعلیم جائی نہیں رکھتا ہیں گے اس میں سے بھی ایک نیا جو ہے وہ بزنس نیا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کس طرح سے شروع ہو گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے تھوڑی سی میں قرقزستان کی بات کر لوں کیسے میڈیکل کے سٹوڈنٹ جی آجی یہ تعلیمی مافیا ہے اس تعلیمی مافیا نے اپنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور یومن ٹرافیکنگ جسے انسانی اسپگلنگ کہتے ہیں ان دونوں کارڈلز نے مل کر ایک ایک بلک کو چنا ایک ملک کو ایک کسی ایسے غریب بلک کو چنا تھا جہاں پر یہ انیویسٹ کر سکیں ایک خاص شعبے کے اندر اور پھر وہاں سے ان کے ایجنٹس کا کام شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کارڈلز ستان کو چنا بہت سارے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں ڈاکٹر بادشاہ مونیر بخاری صاحب کے دو ہزار پندرہ کی غالباً بات کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے وزٹ کیا مختلف ریاستوں کا جو کہ آزاد ہوئی تھی ریشیا سے لیکن وہاں کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں کے وہاں کرگز لوگوں کی تعداد کی بڑی تعداد یہ چاہتی تھی وہاں کے تعلیمی داروں کی کہ پاکستان کوئی ایسا ایسا ایسی یادداش ایسا کوئی ایم ایو سائن کرے پاکستان کی میڈیکل یونسٹریز کے ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ وہ سارے کرگز نہیں تھے وہ پاکستانی تھے وہ پاکستانی چاہتے تھے کچھ ایسی انسٹینڈنگ بنا لیں کہ یہاں سے معاملات کو آگے بڑھانے کا موقع مل سکے اور ملک کرگزستان ملک پاکستان لیکن کرگزستان میں میڈیکل یونسٹریز کے لیے ایم ایو پاکستان کے ساتھ سائن کرنے کے لیے پاکستانی اتاولے ہو رہے ہیں یہ تھے وہ ہیومن ٹرافیکنگ اور انسانی سمگلنگ کے لوگ جو کرگزستان کو اپنا حب بنانا چاہتے تھے ہیومن ٹرافیکنگ کے لیے اور ایسا ہی ہوا بلکل ایسا ہی ہوا اور پھر وہاں کے پاکستان میں جو کم چاہیں آپ پیسہ دیں تو بہت کچھ ہو ہی جاتا ہے تو یہ ہی ہوا اور اس کے بعد ایک میڈیکل یونیورسٹریز اور میڈیکل کالیجز کا جال بچھانا شروع کر دیا گیا کرگزستان میں اور یہاں کے ایجنٹ پاکستان میں موجود ان کے ایجنٹ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے اور اس ایکٹیویٹی کے بعد آج اب ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف پاکستان کے ہی نہیں پاکستان بھارت مصر اور بنگلہ دیش کے بہت بڑی اکثریت آپ کو وہاں ملے گی اور اس اکثریت کو پھر کیسے اور چیزوں میں ڈھالا گیا ہے اس کی بات میں کروں گا آپ سے وقفے کے بعد اور وقفے پہ چلتے ہیں مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے پھر کے بعد آتا ہوں اور اسی سٹوری کو اسی کرگزستان کی داستان کو اور آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور وقفے سے پہلے میں ایجنٹس تک پہنچاتا تو یہ ایجنٹس کا کام یہا ہوتا ہے جب وہاں یونیورسٹیز اسٹیبلش ہونا شروع ہوئیں پاکستان کے عالی حکام سے جب ان کے لائن اپ شروع ہوئے اور اسٹریم لائن ہونا شروع ہوئے تو یہ آگاست ہونا یہ ایجنٹس حرکت میں آئے اور انہوں نے مختلف خاص طور پر پنجاب کے شہروں سے لے کے قصبات سے لے کے گاؤں تک کے سٹوڈنٹس کو یہ لارا لپا دیا گیا بہت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھانسہ دیا گیا میں کہوں گا کہ آپ کی بیرون ملک میڈیکل کی تعلیم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم بڑی مہنگی بھی ہے اور اس پر میرٹ جو ہے وہ بڑی 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 میٹر کرتی ہے آپ حیران ہوں گے کرگزستان میں جو اب تک کی ریسرچ ہے کہ 50% انٹرمیڈیٹ میں پچاس فیصد آپ کے نمبر ہوں آپ میڈیکل کے تعلیم ہوں میڈیکل میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو تو آپ پری میڈیکل میں تو آپ کو وہاں پہ داخلہ لینا کو مشکل نہیں ہے اور ایون پری میڈیکل میں نہ بھی کیا ہو تو ایسی کچھ کہانی ان کے پاس ایک اور بھی اس کا توڑ موجود تھا اس کے تحت وہ آپ کو جو ہے وہ وہاں کی انیورسٹریز میں داخلہ اور دنیا انیورسٹریز میں داخلہ یہ دنیا کی واحد انیورسٹریز ہیں کرگزستان کی غور سے سنیے گا یہ بڑی حیرت انگیز ان کشافات میں کرنے جا رہا ہوں آج کی اس ایونٹ میں آج کی اس پروگرام میں اور یہ سارے یقین طور پر مسلمہ حقیقتیں ہیں جو چھپ چکی ہیں کہ یہ وہ واحد انیورسٹریز ہیں کرگزستان کی جہاں سارا سار سارا سال ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں سارا سال ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی کوئی سیمیسٹریز سسٹم نہیں ہے کہ چھ ماہ تین ماہ کے بعد ایڈمیشنز اناؤنس ہوتے ہوں پورا سال وہاں پہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور ان ایڈمیشنز کی وجہ سے اب یہ ایڈمیشنز پورا سال کیا ہوتے ہوں گے یہی ہوتے ہوں گے کہ یہاں سے جن کو بیرڈ نمبول ٹریول کرانا ہے کو یہ ترغیب دی گئی کہ آپ اپنے اہباب میں سے اپنے آس پاس اڑوس پروز دوست اہباب رشتداروں میں سے کسی کو ریجسٹر کراتے ہیں اگر آپ یہاں پر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا اس میں حصہ آپ کا کمیشن ہوگا اس میں اسی لیے جب آپ وہاں دیکھتے ہیں اگر آپ وہاں کی ہسٹری دیکھیں کون دیکھے گا یہ اگر آپ سروے کریں جو پاکستانی سٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ وہاں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انڈیا بنگلہ دیش اور مصر کے کئی ہزار سٹوڈنٹس وہاں الڈی پڑھ رہے ہیں اور یہ سب اسی طریقے سے آئے ہیں کیونکہ ہم سب کموبیش ایک ہی جیسے ماحول کے رہنے والے لوگ ہیں تو آپ اگر وہاں پر پاکستانی طلبات پر ایک ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ سارے ایک 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 گاؤں ایک ایک قصوے ایک ایک شہر کے جھنڈ ہیں وہاں پر جی ہاں بلکل وہ آج پاس کے لوگوں کو ایک دوسرے کو ترقیب دیتے ہیں وہاں تک پہنچے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اب تک کسی نے اس پر نگاہ نہیں دوڑائی آپ کو یہ بھی سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کرگزستان میں انگلیش کا بڑا فقدان ہے بہت بڑا فقدان ہے وہاں پر لوگ صرف کرگزستان کی اپنی کرگز لینگویج ہی سمجھتے ہیں یا اگر کچھ اور سمجھنے والے لوگ ہیں تو اسبک سمجھ دیتے ہیں وہاں پر انگلیشی جو ہے یہ بڑی ناپیت سی ہے اور وہاں پر ہمارے بچے اس ماحول میں رہ کر یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں ریسٹورنٹس میں اور دیگر جگہوں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک تو کوئی اور انگلیشی زبان ملنا ناممکن اور ممکن ناممکن آت میں سے مل دے گی اور وہاں کے لوگ انگلیش اور پردیس کے لوگوں کو یعنی کہ وہاں کے اگرز کے علاوہ ملکوں کے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی نظر سے اور اچھی آنکھ سے دیکھنی یہ جو حادثہ ہوا وہ اسی کا شاخصانہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ممالک کے لوگ یہاں آ کر ان کے وسائل پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہزاروں ڈالرز کی وہاں فیز دیئے تو ان کا تو ملک کا ایک بڑا اساسہ ہونا چاہیے تھے یہ غیر ملکی سٹوڈنٹس لیکن وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم اور آپ نہیں جانتے ان تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے جو اونرز ہیں چلانے والے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ کرگزستان کی لوگ نہیں ہیں وہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں یعنی جن کا میں نے ذکر کیا وہ پاکستان کے ہیں وہ انڈیا کے ہیں وہ مصر کے ہیں اور بنگلہ دیش کے ہیں یا دیگر ممالک مالک وہاں نہیں مالک کرگزی نہیں ہیں پڑھانے والے یہ میں کسی سٹوڈنٹس کا اگلی مرتبہ میں کسی سٹوڈنٹس کا اگر میں انٹریویو کرنے کے خابل ہوا تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گا اور پڑھنے والے پاکستانی، انڈین، بنگلدیش اور میرشد کے لوگ انگریزی وہاں نہیں ہیں میں تو یہ سن سن کے حیران اور پریشان ہوا چلا جا رہا ہوں کہ کیسے ہوگا تو یہ ایجنٹس نکل آئے انہوں نے بچوں کو بھڑنا چروع کیا آج سے دس بارہ سال پہلے اور آج ہزاروں بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس تعلیم کے نظرے میں ہوا کیا میڈیکل یونسٹیز کا جن لوگوں نے بھی اب تک انہوں نے بار بار انہوں نے بڑی کوشش کی ہے یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ وہ صرف وہاں کی تعلیم کی حد تک نہیں رہتے کیونکہ وہاں پر تعلیم کی جو ڈگری ہے ایم بی بی ایس نہیں ہے وہاں ایم ڈی اس ڈگری کو جو وہاں سے ملتی ہے اسے ایکیویلنٹ ٹو ایم بی بی ایس کرانے کا بھی ذمہ لیتے ہیں وہ ایجنٹس گو کیس کی الگ الگ فیصے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ان یونسٹ کرکستان کی نیونسٹیز میں بھی اگر آپ کو اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا ہے تو اس کے الگ پیسے دینے پڑتا ہے یہ وہ تعلیم علموں کے یہ تعلیم علموں کے بیانات ہیں وہ تعلیم علموں کے بیانات ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی کہ ایک پورا کارٹل ہے ایک پورا مافیا ہے وہاں پہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ پڑھنے کے لیے پہلے آپ نے پیسے دینے ہیں وہاں پہ مارکس لینے کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد وہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر پاکستان کا ایم بی بی ایس کے برابر ایکیویلنٹ آپ کو اپنی ڈگری برانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پیسے دینے ہیں اور یہاں کے ایک امتحان جس کی پاس کرنے کی سو پیسے گارنٹی دی جاتی ہے آپ حیران ہوں گے جن سینئر ڈاکٹرز نے ان ڈاکٹرز کا انٹریویوز کیا جو وہاں سے پڑھ کے آئے تھے کیونکہ ان میں ڈاکٹرز کا کچھ قصور نہیں ہے انہیں وہ تعلیم ہی نہیں دے گئے جو بنیادی تعلیم پاکستان کا ڈاکٹر کسی انداز کا بھی ہو کچھ میڈیکل یونیسٹریز کو چھوڑ کے اوور آل پاکستان کے ڈاکٹر کی ایک اپنی ورث ہے دنیا میں گو کہ پاکستان کا ڈاکٹر بھی دنیا میں شاید اسے جا کر کچھ اور ایسے امتحانات پاس کرنے ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آس پاس کے ممالک کو دیکھیں تو ہمارا ایک اچھا سٹینڈرڈ ہے کرکستان کے ڈاکٹر کرکستان سے ڈاکٹر ایم ڈی کی ڈگری لینے والا ڈاکٹر جو ہے وہ صرف نام آگے ڈاکٹر لگ جاتا ہے بٹ وری انفورچونیٹ کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا یہ سٹینڈرڈس خود کہتے ہیں انہیں آنکہ بڑی محنت کرنے پڑتی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ایکیویلنٹ لانے کے لیے اور کئی لوگ یہ نہیں کر پاتے تو وہ پیمنٹ دے کر اپنے آپ کو ایم بی بی ایس ثابت کرتے ہیں اور دن اس سے اگلا مرحلہ انہیں پاکستان میں اچھی جوپ پر پاکستان کے فارغل پیسیل لوگوں کو ڈاکٹرز کو وہ مواقع نہیں مل پاتے میڈیکل ہسپیٹلز کے اندر سرکاری ہسپدالوں میں یا پریوٹ ہسپیٹلز میں لیکن ان ڈاکٹرز کو وہی یہاں پھر پیسہ انوال ہوتا ہے اور انہیں اچھی جگہ پر سرکاری نوکریاں بھی ملتی ہیں اور ہاؤس جوپ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور پریوٹ ہسپیٹلز میں بھی انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر پھر ایک پیسہ ناظرین میں ان سب کو چھوڑ کر پیسہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہماری اور آپ کی ہمارے بچوں کی زندگی سہد جو ہے وہ کس سطح کے ڈاکٹرز کے ساتھ میں منسلک کر دی گئی ہے اس پورے سسٹم میں ہم کس اسٹیک پر موجود ہیں جہاں آئے دن واقعات میں اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جہاں پھر کوئی اکوموڈیٹ نہیں ہو پاتا جہاں کوئی اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں کر پاتا کوئی ڈاکٹر جو وہاں سے تعلیم ہوتا ہے پھر وہ گلی کوچوں میں یا بزاروں میں اپنے کلینکس بنا لیتے ہیں کیونکہ ڈگریز تو ہوتی ہے ان کے پاس اور پھر یہاں سے پھر ایک سسلہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹرز یا تائی ڈاکٹرز میں کہوں میں ان بچوں کے خلاف نہیں ہوں ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا یہ ظلم ریاست اور ریاستی ان اداروں نے کیا جو اس پورے کارٹل کا حصہ ہیں انہیں سبز باہر دکھائے گئے اور نوجوان اپنے فیوچر اپنے روشن مستقبل کے لیے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جو قانون کی خلاف ورزی اور ایک مافیا سسٹم ایک کارٹل سسٹم جو چلنا شروع ہوا ہے تعلیم کا اس نے برباد کر دیا ہماری زندگی کو اور ہمارے اس اس حسلے کو جن لوگوں نے وہاں کی میڈیکل یونیسٹیز کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر کہا ہی نہیں جا سکتا کوئی پریکٹس کی کوئی جگہ نہیں ہے نہ اتنا بڑا کوئی ہاسپیلز ہیں چھوٹا سا ملک ہے دنیا کا کیسے وہ پریکٹس کریں گے کیسے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا انیبل کریں گے سب کچھ تھیوری ہے سب کچھ تھیوری ہے پریکٹیکلی انہوں وہاں کچھ نہیں ہو سکتا صرف اور صرف انہیں ڈگری لینی ہوتی چار سال میں لیکن اس ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک اور کام میں نے آپ سے آغاز کیا تھا آغاز میں کہا تھا کہ ہیومن ٹرافیکنگ دنیا کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دنیا اس سے نمٹنے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہی ہے تو میں سوچا کہ آج میں تھوڑی سی بات بھی ہیومن ٹرافیکنگ تو بھی کر دوں تو یہ ہے اصل مدہ یا جڑا ہوا مدہ میں کہوں گا اس کے ساتھ یہاں سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن کرا کر ایک لڑکے یا لڑکی کو کرکتستان لے جائے جاتا ہے وہاں پر اسے انہی ہانسٹلز میں رکھا جاتا ہے جہاں پر دیگر اسٹوڈنٹس وہاں رہتے ہیں اور آپ کو شاہد یہ سن کر بھی بہری حیرت ہوگی کہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اور مصر کے وہ طالبین جو اپنے اپنے ملکوں سے اپنے روشن مستقبل میڈیکل کے شعبے میں رکھنے کے لیے یہاں کی تعلیم کے لیے رہتے ہیں وہ سب کموں پیش ایک ہی ایڈیا کے اندر مخیم ہوتے ہیں ایک تو وہ بل کتنا بڑا نہیں ہے وہ شہر اتنا بڑا نہیں ہے بشکک جس سے کہا جا سکتا ہے اور بھی شہروں کے اندر کیمپسز بن گئے ہیں اب تو پندرہ سولہ کیمپسز ہیں لیکن ان کو رکھا ایک ہی قسم کے ہاسٹلز میں جاتا ہے جس کی فیس بھی لی جاتی ہے اور آپ حیران ہوگے اخلاقیات کی اخلاقیات کی جو ایک جو بدترین قسم میں نے پڑھی اور میں نے آغاز میں اس کا ایک سرسری طور پر ذکر بھی کیا کہ اخلاقی طور پر وہاں پہ جسم فروشی اتنی عام ہے کہ پاکستانی چند سو رکوں میں یہ فیسلیٹی آویلیبل ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ ہمارے نوجوان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کس جگہ پر دھکیل رہے ہیں بے شمار قسم کی جنسی بیماریاں جو ہیں وہ وہاں سے پنپ رہی ہیں اور میں تو حیران ہوا یہ سوچ کر کہ کہ میل طالبین تو اپنی جگہ ہے ہماری طالبات ہماری بچیاں جو ہیں وہ بھی وہاں اس ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہیں تو تو کس قسم کے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں بینا دیکھے خدا کے لیے میں ان تمام والدین سے جو جہاں بھی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں یا بھیج سکتے ہیں ان کو اس پرٹیکولر ایریا میں اس پرٹیکولر ملک میں اس جگہ کو ایک مرتبہ جو ہے وزک نہ تھی تو کم اس کم اس کے بارے میں دیکھ باز رو کر لینی چاہیے یہ تھی یا کر لینی چاہیے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بڑا اہم ترین ٹاپک رہے گا کہ ہم ان جگہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں جہاں ہمارے بچے تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کا اپنا ماحول کیسا ہے ویسٹ کا ماحول اپنی جگہ ہے امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن شاید وہاں پر جسم پروشی کے لیے یہ مواقع نہیں ہیں اتنے آسان مواقع نہیں ہیں جو کہ یہاں مل جاتے ہیں خیر الحمدللہ ہمارے بچوں کی تربیت اللہ پاک نے جن کی تربیت اچھی ہوگی ان تمام چیزوں سے بچ بھی سکتا ہے میں اس میں تمام کو ایک ساتھ ایک ساتھ مشتمع نہیں کر سکتا لیکن یقینی طور پر جہاں مواقع اتنے سہل اور آسان ہو وہاں پر جو ہے وہ شیطان کے بے کعوے میں کوئی بھی آ سکتا ہے تو یہ مجھے صرف وہاں کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانی تھی تو جی ہیومن ٹریفیکنگ وہاں پر انہیں روکا جاتا ہے رکھا جاتا ہے کچھ تھوڑی سی یقینی طور پر ذہنی اور جسمانی نشنوما کے مواقع بھی فرام کی جاتے ہیں پھر وہاں سے کہا یہ جا رہا ہے ہیومن ٹریفیکنگ کی یہ ایک نسبتاً آسان روٹ ہوتا ہے بجائے کہ ٹرکی یا ایران سے ان کو یورپ کی طرف دھکیلا جائے ان بچوں کو یہ روٹ نسبتاً بہتر ہے میڈیکل انیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے طور پر کرکستان سے وہ اسبکستان اور وہاں سے ہوتے ہوئے رشیہ کی کسی ریاست سے ہوتے ہوئے اسے یورپ میں داخل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ یومن ٹریفیکنگ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرکستان کو ہب بنایا گیا ہے صرف وہاں پر میڈیکل تعلیم ہی نہیں ہے صرف میڈیکل تعلیم نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو میڈیکل تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ہب بنایا گیا ہے یہاں پر اسٹیک کیا جاتا ہے اچھے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اچھے ماحول کا اچھے لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے اور جیسے ہی انہیں وہاں سے آگے گرین سیگنل ملتا ہے پھر یہاں سے ایک لوٹ کی شکل میں بندوں کو آگے بھیجا جاتا ہے اسی لئے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری انتظامیہ نے کبھی غور کیا کہ کرکستان کرکستان میں پڑھنے کے لیے جانے والے ہمارے میڈیکل کے طالب علم خبر بھی ہوتی ہے سم ٹائم کہ وہ بچے جن کو مختلف ذرائعوں سے آگے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹرافکنگ ہیومن ٹرافکنگ انسانی سمگلٹس تو اس میں سے کئی اپنی جان سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں اور آج بھی ایسے کئی خاندان ہیں جو کہ اپنے پیاروں کی تلاش میں اپنے پیاروں کے آنے کی آس میں آنکھیں عشقبار کیے بیٹھے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آتے کیونکہ وہ نظر ہو جاتے ہیں کہ کہیں سمندروں کی کہیں ریگستانوں کی کہیں پہاڑوں کی تو یہ انسانی علمیہ جو ہے یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے ریاستیں اس پر کنٹور کرتی ہیں سب سے پہلے پہلا کام تو ملک کے اندر ایسا ماحول فرام کیا جائے ملک کے اندر ایسا ماحول فرام کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر خوش ہوں یہاں پر ایسا مواقع دیے جائیں لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی نظام کا بیڑا غرق جس بات سے کوئی نہ کوئی شاخ نکلتی ہے اس پر ایک نیا پروگرام ہو سکتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں تعلیمی نظام کیا ہے آج اگر تعلیمی نظام کی میں بات کروں تھوڑی ایک منٹ ہاتھوں میں آنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آ چکا ہوتا ہے اور اس کے پندرہ بیس پچیس منٹ کے بعد سول پیپر بھی آپ کے سوشل میڈیا پر وارد ہو چکا ہوتا ہے جہاں پر نظام تعلیم کیا یہ ہمارے عرباب اختتار کو ہمارے محکمہ تعلیم کو ہمارے ہمارے انٹرمیڈیٹس و بورڈز کو ہمارے اگزامینیشن ڈپارٹسمنٹس کو پتا نہیں ہے سب کو سب پتا ہے یہ بات کرنی ہے بڑی اہم ترین بات ہوگی پرگرام کے اس آخری عصے میں میں وقت پر چلتا ہوں وقت کے بعد اس دارستان کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑی سی اور بات کر کے اس پرگرام کو اپنے اہم نام تو پہنچا دیں ہمارے ساتھ رہی پہنچا دیکھو آپ پھر اور پرگرام کے اس آخری سیمہ ناظرین میں کوشش کروں گا کہ اس پوری داستان کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں اگر میں کر سکا نہیں تو کچھ اگلے پرگرام کے لیے بھی رکھ چھوڑیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ اس پرگرام کو اینڈ کریں تھوڑا سا تیزی سے آگے پڑھوں گا میں نے آپ کو آغاز جاتے ہوئے میں نے وقت پر بھی جاتے ہوئے میں نے کہا آپ سے کہ یہ اس کرکزستان کو ہیومن ٹریکنگ انسانی سمگلرز نے ایک ہب کے طور پر نمودار کیا اور آغاز میں میں پھر بتاؤں کہ جو لکھنے والے لکھتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کیے اس پورے پر تو آغاز تو صرف یہاں پر ایک ہب بنانا تھا انسانی سمگلنگ کے لیے اس چھوٹے ملک کو ہب بنانا تھا یہاں پر ٹھہرانا تھا کوئی مہینے دو مہینے جن کو آگے یورپ تک بھیجنا ہے اور اس کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہاں پر کوئی میڈیکل یونیورسٹیز کا یا میڈیکل کالوجیز بنا جائے لیکن خوش قسمتی سے سم ٹائم جو کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ کرنے کچھ جاتے ہیں سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے تو یہاں پر میڈیکل ہی کی ڈیمانڈ نکلنا شروع ہو گئی اور پھر یہ ایک الگ کاروبار شروع ہو گیا یہ تھا اصل مقصد بدقسمتی ہے ہماری کہ کیونکہ پاکستان میں اتنے مواقع نہیں تھے نوجوانوں کے پاس جب یہ اٹریکشن ملنا شروع ہوئی جن کو غالباً یورپ کی طرف نہ بھی جانا ہو ان کو میڈیکل کی تعلیم کا شوق تھا تو پچاس فیصد پہ آپ کو اگر میڈیکل کی تعلیم مل رہی ہے وہ بھی کسی ایسا ملک میں اور نوجوانوں کو وہاں کی تیمٹیشنز بھی اتنی دکھائی گئیں اتنی تیمٹیشنز ہیں وہاں پر اور کسی دوسرے ملک میں یورپ جیسا ملک ہے خوبصورتی ہے وہاں پر نو ڈاؤٹ نیچرل خوبصورتی بھی وہاں خود زیادہ ہی ہے اور پھر جب وہاں پر ماباب سے دور رہ کر اپنی عیاشیوں میں زندگی گزارنے کا ایک علیہ ٹیمٹیشنز ہوتی ہے اور جب ساتھ میں ایجنٹس بھی گھوم رہے ہو گاؤں گاؤں کسوات میں جب بھی وہاں ایڈمیشنز شروع ہوتے ہیں گاؤں گاؤں کسوات کسوات میں خاص طرح بھی مگر میں پنجاب کی بات کروں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک کیمپس لگائے جاتے ہیں ان یونیورسٹیز کے اور وہاں پر بچوں کو جسے کہتے ہیں کہ گھیرا جاتا ہے ان کو ان کو جو ہے اٹریکشن دی جاتی ہے اور ان کے جو دو سباب ہیں ان سب کو کمیشن ملتا ہے ایک سٹوڈنٹ کو بھی کمیشن ملتا ہے اگر وہ اگلا کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر ریجسٹر کراتا ہے تو یہ سارا کمیشن کا گورک دندہ جو ہے یہ چلتا ہے جس کا باعث پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالرز میں بات کر رہا ہوں ہزاروں ہزاروں سٹوڈنٹ ایک ملک کے ہیں ہمارے دیکھ لیجئے دس پندرہ ہزار تو یہ کروڑوں ڈالرز تک بات جاتی ہے ذہر مبادلہ جو ہے وہ ہم ایسی جگہ پر جھونک دیتے ہیں جس کا ہمارے نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹ کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ کوئی فائدہ نہیں اس میں سے اگر کوئی اپنی سوچ اپنی سمجھ سے آگے بڑھ جائے کوئی ڈاکٹر وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہاں کی تعلیم وہاں کا نظام تعلیم اور وہاں کا وہاں کا جو میڈیوم آف ایڈوکیشن ہے اس سے تو آپ کوئی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہاں سے کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو اور مجھے ملنے والا ہے تو یہ ہے یومن ٹرافیکنگ کا اصل منبع کہ انہوں نے جون جون ٹرافیکنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہاں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خازکستان بیلروس اور روس کی دوسری ریاست تو جو ہے وہاں سے یورپ تک بھیجنا نسبتا انہیں آسان اظر آیا ٹرکی اور ایران کے مقابلے میں تو یہ ایک پورا وے آؤٹ نکالا گیا بچوں کو بیچنے بھیجنے کے لیے اب ہماری حکومت شاید اپنی آنکھیں کھول لے کتنے بچے ہمارے گئے وہاں پر اور کیوں ہتنے واپس نہیں آسکے یا کہیں اور ہیں تو کیا کر رہے ہیں کیا وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں یہ دیکھنا یہ اب ہمارا کام ہوگا کانونی شکل مکمل کانونی شکل دے دی گئی یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں ان کے لیے پوری راہ ہموار کر دی گئی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پی ایم ڈی سی پی ایم ڈی سی یہاں پر جو ایگزامنیشن کا ادارہ ہے پاکستان میڈیکل کے لیے پاکستان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے تو اس کو تبدیل کر کے اس کو پی ایم سی کر دیا گیا شاید آپ کو اس کا بھی علم ہوگا اس پر میں مزید تحقیق کر کے تھوڑا سا اور آپ کو ڈیٹیل میں آنے کی میں بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو تو میں اس کو آپ کو بہت زیادہ انداز میں بتانے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور تیہ ہے کہ پی ایم ڈی سی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو پی ایم سی بنانے میں بھی ایک بہت بڑا عمل داخل رہا ہے آپ حیران ہوں گے آپ حیران ہوں گے آج سے چار سال قبل ان یونیورسٹیز کو بین کر دیا گیا تھا ان کے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو کیونکہ وہاں کی ناکس پڑھائی وہاں کی ناکس فیسیلیٹیز وہاں کی ناکس پریکٹیکل یعنی کہ کچھ کری نہیں سکتے وہاں پر وہاں کا ڈاکٹر یہاں کے یہاں کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بڑی سخت ترین پڑھائی ہے پاکستان کی ناظرین میں آپ کو بہت وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں ایک تو پرائیوٹ میں جو پڑھ رہے ہیں وہ بڑی بڑی فیسے دے رہے ہوتے ہیں دس پندرہ بیس لاکھ روپے سال آنا جی ہاں شاید اس سے زیادہ بھی ہوں گا کچھ انیورسٹریز میں یہاں سے ڈاکٹر بننے والا اب جو ہے وہ اس کے برابر کیسے ہوتا تھا جو کرکستان سے آیا ہے لیکن بارحال ہمارے ہاں جب ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ تو پھر چلتا ہی رہتا ہے کوئی اس میں نگاہ نہیں ڈالتا تو وہ یہاں پی ایم سی کے اگزیمز پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس قومی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کا قومی دھارہ کہوں گا میں پاکستان کا اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر آگے لگ لیتے ہیں اور یہاں سے کہانی اور مزید آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے میں نے کہا کہ سال میں پورا سال یہاں ایڈمیشن جاری رہتے ہیں پورا سال وہاں پڑھائی جاری رہتی ہے جب چاہیں آپ کردستان جا سکتے ہیں لیکن لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڑا ہے نیا موڑی آیا کہ کردستان ہر زبان زدہ عام پر آنا شروع ہوا میڈیا کی زینت بن گیا وہاں کے نوجوان وہاں پر پڑھنے والے طالب علم جو ہے اس سارے واپس آئے وہاں کی کسی نہ کسی وجہ سے میں کہتا ہوں اس میں کیا حکایت ہوگی کیا مسلحت ہوگی کہ یہ اتنا زبان زدہ عام ہوا یہ سارا معاملہ اب لوگوں نے اس پر ریسرچ کرنا بھی شروع کی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر باشا مونیر بخاری صاحب نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے اور اور بھی کچھ لکھ رہے ہیں مزید میں ان سے رابطے میں رہوں گا کچھ اور چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں تو ناظرین اب اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھائے جائے کہ ہزاروں طالبین میں واپس آگئے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کے اب ان کی ادھوری پڑھائی پر مرہم رکھنے کے لیے سیاسی طور پر یہ میں یہ میں اپنی خیاس آرائی کر رہا ہوں خدا کرے کہ یہ جھوٹ ہو خدا کرے کہ یہ جھوٹ ہو لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے یا ایسا ہوتا دکھ رہا ہے کہ اب ان سٹوڈنٹس کو بھاری پیسوں کے عوض پریورج انیورسٹریز میں اکومیڈیٹ کیا جائے گا اور سیاسی طور پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہیں انہیں یہاں پہ باقیدہ سیاسی طور پر جو ہے حکومت کی جانب سے ریاست کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہم آپ کو جو ہے جو ہے وہ تمام پاکستان کی پریورج انیورسٹریز میں اکومیڈیٹ کریں گے اور آپ کی سال ضائع نہیں ہوں گے آپ کی پڑائی ضائع نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ سیاسی بیانات ہیں جو انہوں نے عموماً میں اور آپ ٹی وی پر سنتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ مشکل وقت ان پر اپنی وجہ سے آیا ہے اور آیا بھی کیوں ہے کہ انہوں نے کسی ایسے ملک کا سیلیکشن کیا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں آغاز سے پہلے سال سے پڑھنے والے ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو ان مشکل حالات میں اتنی مہنگی تعلیم کے ساتھ یہاں پڑھ رہا ہے اور اب پرائیوٹ اور پرائیوٹ کالیجز پرائیوٹ یونیورسٹریز جو ڈاکٹر بنا رہی ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر بنانے کی فیکٹریان جو ہیں گو کے وہ بڑی کوششیں کر رہی ہیں اپنے انداز میں ان کے لیے تو ایک نیا چام کیونکہ حکومت خود ہی نہیں وہ سیٹیں فرام کرے گی مرات حکومت خود فرام کرے گی وہ ادارے خود فرام کریں گے یعنی کہ اب ضرورت یونیورسٹریز کی پرائیوٹ یونیورسٹریز کو کرغن لگانے کی نہیں ہوگی حکومت کی جانب سے انہیں سیٹیں دی جائیں گی کہ آپ اتنے ڈاکٹر مزید بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے تو وارن یارے ہو جائیں گے تو وہ پرائیوٹ کالیجز اور یونیورسٹریز پاکستان کی اور وہ ایجنٹس جن کا کام کرگزستان میں ٹھپ ہو گیا ہے وہ جو ہے مل کر ایک نیا سسلے کا آقاز کرنے والے ہیں ہماری سیاسی جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ریاست کو بھی اپنا ہاتھ رکھنے کا موقع مل جائے اس مشکل حالات کے اندر بچوں کو کس نے کسی انداز میں اکوموڈیٹ کرنے کا موقع ملے کیونکہ انہیں اکوموڈیٹ تو کرنا ہی تھا آگے آنے والے دنوں میں تو یہی سے ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد یقین طور پر پرائیوٹ یونیورسٹریز کی بھی لوٹری کھل جائے گی اور وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہیں طلبہ و طالبات ہیں ان کو یہاں پڑھنے کا موقع ملے گا لیکن یہاں میں صرف ایک بات حکومت کو میں ان بچوں کے فیوچر کے خلاف نہیں ہوں ان بچوں کا بہتر فیوچر ہونا چاہیے لیکن کیا وہ میریٹ پر ہوں گی کیا ان سے کوئی ٹیسٹ لیا جائے گا جہاں تک بھی وہ پڑے ہیں ایک سال دو سال تین سال چار سال یا اس لائق ہیں کہ وہ ہمارے کسی یونیورسٹری کا کہ پرائیوٹ یونیورسٹریز کا حصہ بن سکیں پاکستان میں پڑھنے والے تھرڈ یر یا فورٹ یر کے ڈاکٹر کے ساتھ ہم اپنا موادنہ کر سکیں کیا وہ اس لائق ہیں اگر وہ اس لائق نہیں ہیں تو خدا کے لئے اسے روک دیجئے گا اسے آگے مت بڑھنے دیجئے گا اور اس کو یہیں پر ہم روک لیں گے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ہوگا یہ اگر آپ نے یہاں پر اس طرح سے یہ دروازہ کھول دیا تو دنیا کے دوسرے ممالک پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرا کے اپنے اوپر ہی اٹیک کرا کر پاکستان واپس آئیں گے پھر آپ کو انہیں بھی اکومیڈیٹ کرنا پڑے گا تو اب کہاں تک اکومیڈیٹ کرتے چلے جائیں گے تو پاکستان میں اچھا پڑھنے والے ستر اسی نوے فیصد نمبر لے کر میڈیکل کا شرمیٹ بڑھنے والا ایک پچاس فیصد نمبر حاصل کر کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے وہ سوچنے کا مقام جس پر کسی کے لیے کسی کے لیے بھی نائنصافی نہ ہو تو چار سال پہلے جو سسٹم ختم کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ آغاز کر دیا گیا اور اب اس کو کس انداز سے آگے چلایا جا رہا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ناظرین اکرام یہی پر میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں آج کی یہ سٹوری خود میرے لیے بھی بڑی حیرت انگیز تھی تو میں نے سوچا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آج اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں میں بھی یہ ساری باتیں سچ ہوں اور اسی طریقے سے آگے آپ کی سمجھ میں بھی آئیں اجازت دیجئے انشاءاللہ آگلے پرگرام میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ حاجر ہوں گے دوبارہ سے اللہ نکھے پا موسیقی